پاک فوج پاکستان کی خودمختاری علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعظم ہے آرمی چیف کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل یو این قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں پاک فوج کشمیریوں کے منصفانہ کاس کی حمایت کے لیے پرعظم ہے آرمی چیف کا لائن اف کنٹرول پر اکلے مورچوں کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق جرنیل آسم منیر کو ایل او سی کی صورتحال اور فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف کے افسران اور جوانوں سے ملاقات جرنیل آسم منیر نے کہا جوان مقامی آبادی کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں قومی اسمبلی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے خلاف قراردات منظور مطن میں کہا گیا کہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر ازار تشویش کرتا ہے حالی اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی ادم استحکام پیدا کر رہا ہے ایوان تین رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے وزیراعظم اور کابینہ کو پابند کریں فیصل پر عمل نہ کیا جائے قراردات میں مطالبہ کیا گیا عدالت اسمہ کا فل کورٹ اس پر نظر سانی کریں قومی اسملی میں تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قراردات بلوچستان عبامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی نے پیش کی پی ٹی آئی کے محسن لغاری نے قراردات کی مخالفت کی محسن لغاری نے کہا آج ہم ایوان میں غلط روایات ڈال رہے ہیں آئین میں ترمیم کر دیں اب عدلیہ کو بھی پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہتے ہیں عدلیہ نے ڈکٹیٹر پرویس مشرف کو آئین میں ترمیم تک کا اختیار دے دیا آج بھی پارلیمنٹ سے اختیارات شیننے کی سازش کی جا رہی ہے وفاقی وزیر شہاسی امریکہ قومی اسملی میں دھوما دار خطاب کہا عدلیہ میں تقسیم پاکستان کیلئے خطرناک ہے عدلیہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ نے کہا عمران خان جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں ملک میں امن آمان کی مچموعی صورتحال قومی سلامتی کمیٹی کا ہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز فریف اجلاس کی صدارت کریں گے سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی ذرا کے مطابق حساس اداروں کے سربراہان شرکہ کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے پورے ملک میں عام انتخابات ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے آئین کے مطابق الیکشن کا طریقہ کار تیہ ہے اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے معاملے پر فل کورٹ نہ بنایا گیا تو سیاسی اور آئینی بہران شدید ہو جائے گا وزیر قانون عظم نظیر تارر کی بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو کہا سینئر ججز کو بینچ سے دور رکھا جا رہا ہے تیرا رکمی فل کورٹ بیٹھے اور تمام معاملات حل کریں وزیر دفاع خواج آصف نے ٹویٹ میں لکھا عمران خان مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پارلمنٹ میں آج مجہ کا قیص قراردات منظور کی گئی ہے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے فاشسٹ حکومت اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کی سالمیت خطرے میں ڈال رہی ہے پی ٹی آر احنما فوات چوہتری کہتے ہیں کہ نوے دن بعد نگران حکومتیں ختم ہو جائیں گی نئی نگران حکومتوں کے لیے مشاورت کا آغاز کیا جائے پی ٹی آئی نے کئی پی میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سابق سپیکر مشتاق غنی کی جانب سے درخواست دائر الیکشن کمیشن اور گورنر کے پی کو فریق بنائے گیا درخواست میں استعداق کی گئی آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ضروری ہیں سپریم کورٹ گورنر کے پی کو انتخابات کی تاریخ کا حکم دے ادھر پی ٹی آئی نے وزیراعظم کی زیادہ صدارت وفاقی کابینا اجلاس کی تفصیلات بھی مانگ لی فاروق عبیب نے وفاقی سیکرٹری کابینا ڈیویجن کو تفصیلات کے لیے ایک قط لکھ دیا رمضان المبارک میں مسجد اقصہ پر اسرائیلی حملہ بدترین دہشت کرتی ہے قومی اسملی میں اسرائیلی جاریحت کے قلاف قراردات منظور قراردات کے مطابق یہ ایوان بیت المقتص پر اسرائیلی حملے کی شدید نظامت کرتا ہے عالمی برادری اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ کرے انٹرپنگ کے ڈالر 3 روپے 43 پیسے سستہ 284 روپے 42 پیسے پر بند اتر پاکستان سٹراک ایکسینج میں 633 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار قطن ہنڈرٹ انڈیکس 40350 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا اور کراچی کے چڑیا گھر کی ہتنی کی طبیعت میں بہتری نور جہاں کا علاش موالجہ جاری بین الاقوامی انجیو فورپاس کی ٹیم کا تیسرے روز بھی چڑیا گھر کا دوارہ نور جہاں کو فل حال سفاری پارک منتقل نہیں کیا جا رہا فورپاس کے ماہرین کا کہنا ہے ہتنی کی طبیعت میں بہتری ہونے تک دوسری جگہ منتقل کرنا خطرہ ہے